تجویز کے تعلق سے اس کی تائیر پہ حضرت مولانا محمد صفیان صاحب محتمیم دار علوم وقف دیوبن تشریف لائیں حضرت والا سے بزالش ہے کہ اس تجویز کے حوالے سے اس مجوہ کے تنمیان روشی گا لے حضرت مولانا محمد صفیان صاحب قاسمی محتمیم دار علوم وقف دیوبن تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقتا والصلاة والسلام على من لا نبی وعدا وقال اللہ عز وجل ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتى يغیر ما بانفسه بسدق اللہ العزیم اصحاب المقزن حضرت علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہرے میں جمعیت الانوائی ہند کے زیر انتظام اس عظیم الشان نمائدہ علیہ السلام کے کامیاب انعقاد پر میں برادر محترم خناب حضرت مولانا صحیح محبود عصد مدری سہار دامت برکاتہ اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ سب و سب تقویر پہنچانے والے تمام عراقین جمعیت الانوائی کی حضرت میں مبارک بار پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب کریم میں دعا گوں کہ اللہ تعالی انعزائین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور پہلور فرمائیں ہم جس موضوع پر یہاں جمع ہوئے اور ملک کے منتشر احبار خاص طور پر عقلیتوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات اور اس کے مصبت نتائج پر غور و فکر یہ اس جلاس کا مرکزی موضوع ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ احوان کوئی نئے نہیں ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات پر بے شمار شہادتیں اس بات پر شاید حد نہیں کہ اسلام کے دور اول سے لے کر اور آج تک ان سڑھے چودہ صدیوں کے اندر کوئی عشرہ اور کسی صدی کا کوئی عشرہ ایسا نہیں بزرہ کہ جب اسلام کو چیلنجز کا سامنا نہ ہوا لیکن جیسے جیسے چیلنجز کا سامنا ہوا ذات حق جلل مجدعوں کی حکمت تکبیر سے اللہ تعالیٰ نے ان افراج کو پیدا فرمایا ان صاحب و عظیمت افراد کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اس کا برکو مقابلہ کیا جمعیت علماء ہند کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بجا نہیں ہے ہوا شدید ہیں سختر ہیں چیلنجز ہیں لیکن مایوسی کی کوئی بجا ہے کیونکہ مایوسی مومن کے لیے ہر بیسے روانے ہیں اس سے پہلے بھی آوال آئے ہیں میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ ہماری صفوں کے اندر جو امومی صدا پر مایوسی کا اناثر نظر آتے ہیں اس کی ایک انیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو فرموش کر دیا ہم نے اس تاریخ کو کہ جس عظیمت کے ساتھ جس مقامت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ جس حوصل استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت میں چیلنجز کا مقابلہ کیا اور جس احوان میں کیا آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اشلوشید بھی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں التزامن اپنے اقابل کے احوان کو پڑھنا بھی چاہیے اور طلبہ کو بتانا بھی چاہیے کیونکہ اس مجمع کے اندر اکثر اصحاب وہ ہیں جو اصحاب مداری سے بتعلق ہیں تو ضرورت ہے کہ آنے والے طلبہ کو اپنے اقابل کی تاریخ سے باقف کرائے جائے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک حوصلہ بھی لے گا جہاں تک چیلنجز کی بات ہے تو یہ آج کوئی نہیں بات کیا حق اور باطل کے عویزش تو اسلام کے روز اول سے شروع ہو گئی تھی جب کوئی صفحہ پر سب سے پہلے نبی قریب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اسلام کے توہیدی نظام کا خطرہ کے زیر اثر تعارف کر آیا تو اس وقت کے ارباب ان لوگ یا اولیاء شیطان اب اولیاء و بجہر انہوں نے اپنے جابرانہ اور ظالمانہ نظام کے لئے اس انصفانہ نظام کو خطرہ سکتا ہے تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کا کہ اس کو تذہیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو تمسکر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس میں عدم نلچسپی ہے تاکہ حوصلے پسٹ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر باقیات اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی قریب علیہ السلام کبھی کہا گیا ہے کہ مرگی کے دورے ہوتا ہے تقیقہ کچھ کہ جمنات کے اثرات ہیں کسی نے کچھ کچھ یہ کوئی امتدائی رد عمل کیا ہے جب تحریک آئے پڑھیں اور ان اثرات ان باتوں کا تحریک پہ کوئی اثر نہیں پڑھا تو دوسرا رد عمل ہوتا ہے لارچ کا کہ لارچ دیا جاتا ہے وہ بھی ہوا کہ جو دولت چاہے قریش کی جو جس عورت سے چاہے نکاح ہم کرائیں گے سنداری چاہیے سرداری نہیں دی جائے گا اور تیسرا رد عمل ہوتا ہے دھمکی ہوں گا سازی شروع کا خوف و دوشت کا ماہور پیدا کر لے گا اور چوتھا رد عمل ہوتا ہے وہ بھی جون کا تاریخ اس بات پر گوار ہے کہ ادوار بلدت و تلکل ایامنو داویو آبائینا آبان بلدت رہتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ واتر حالات کے لحاظ سے افراد ان افراد کو پہلا برماتے ہیں کہ جو وقت کے نفس چناس ہیں آج الحمدللہ جمعیت الرمائے ہن کے اندر وہ بصیرت افروض فیصلے کرنے والے وہ بصیرت مندالہ نظر رکھنے والے دور رسل نتائج اور اس کے اواقع کو جاننے والے جاننے والی قیادت موجود ہے سنورت ہے اتحاد ملت کی کہ فکری اتحاد کے ساتھ ہمیشہانہ بشانہ اور سب بزب کھڑے ہو کر ان موجودہ احوال میں کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان پرپیگنڈوں سے یا ان حدکنڈوں سے شائر اسلام کو منا دیا جائے گا تو یاد رکھیں یہ کلک سے بھی ہے شائر اسلام اور مسلمانوں کی ہمت عظیمت اور استقامت نہ پہلے متاثر ہوئی نہ آج ہوگی نہ کر ہوگی شائرہ ہمیں پوری استقامت کے ساتھ پوری عظیمت کے ساتھ پوری وزیرتبندی کے ساتھ اور نتائج کو مضبط انداز سے مضبط فکر سے سامنے رکھتے ہوئے اپنی حکمت اولی کو تشکیز دینا ہے عالم بشریت میں فکر و تفکر ہی اصل لسول ہے اور فکر و تفکر کی بنیادیں اگر راست فکر پر ہوں تو اس کے نتائج ہمیشہ مضبط آئے ہیں اور آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءالتہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی سید کوئی وجہ نہیں اس اجلاس کے اندر پیش ہی جانے والی تجاویز اور جو آپ کے سامنے لائے آمن پیش کہے گیا ہم اس کے تہنید سے پھر مقدم بھی کرتے ہیں اور بھنپور طریقے پر ہر طریقے پر اپنی مہاونت کا اپنے تعاون کا اپنے یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ جمعیدلو لما کے شانہ موشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ بہت دلاتے ہیں ہم دلاتے ہیں شکریہ